رحمن الرحیم ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے آج ہم دھرائی کریں گے دھرائی کو روین بھی کہتے ہیں اور ہم کیوں دھرائی کرتے ہیں کیونکہ بار بار کام کرنے سے یاد ہو جاتا ہے اور کامیاب لوگ جو ہیں وہ مستقل مزاجی سے کام کرتے ہیں اور وہ باقی لوگ جو ہیں وہ کبھی کبھی کام کرتے ہیں تو ہم جو بھی باتیں ان اسواق میں سیکھ رہے ہیں وہ ہمیں اپنے جو ہے کردار اس کو نکھارنے کے لیے اخلاق کو سمارنے کے لیے بھی روز عمل کرنا چاہیے ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے تھوڑا کرو لیکن مستقل مزاجی سے کرو تو آج ہم دھرائی کر رہیں گے اردو گرامر میں فیل فائل اور مفہول کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ایک دفعہ پھر سے دھرائی لیتے ہیں جب ہم کسی کام کو کرتے ہیں تو کسی کام کو کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو فیل کہتے ہیں جیسے احمد کتاب پڑھتا ہے اس میں پڑھتا فیل ہے یعنی کام کرنے کو فیل کہتے ہیں پڑھنا جو ہے وہ فیل ہے فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں جیسے احمد کتاب پڑھ رہا ہے تو اس میں احمد فائل ہے یعنی فائل وہ بندہ وہ چیز جو کام کر رہی ہوتی ہے اور مفعول جس چیز پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں احمد کتاب پڑھتا ہے اس جملے میں کتاب مفعول ہے تو ہمیں اچھی طرح واضح ہو گیا کہ فائل فیل اور مفعول کس کو کہتے ہیں کام کرنے کام بزاتے خود فیل ہے کام کرنے والا فائل ہے جس چیز پر کام ہو رہا ہے اسے مفعول کہتے ہیں مثلا ابو دفتر جاتے ہیں اب اس میں بتائیں تینوں چیزیں سوچیں اپنے دماغ میں اس میں فیل کیا ہے مفعول کیا ہے اور فائل کیا ہے تو چلیں دیکھ لیتے ہیں فائل اس میں ابو ہے مفعول دفتر ہے اور فیل جانا جاتے اگلا جملہ ہے عمر نظم پڑھتا ہے اب آپ دیکھیں کہ عمر جو ہے وہ کام کرنے والا ہے تو جو کام کرنے والا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے شاباش فائل اس میں جو ہے عمر فائل ہے نظم مفعول ہے اور پڑھنا جو ہے وہ فیل ہے اگلا جملہ ہے آمنہ گڑھیا سے کھیلتی ہے تو خود سے سوچیں کاپی پینسل لیں تین خانے بنائیں اور اس میں لکھیں فائل مفعول اور فیل کیا آپ کو سمجھ آتا ہے پھر اس سے چیک کریں فائل ہے آمنہ مفعول گڑھیا اور فیل جو ہے کھیلتی اسی طرح اگلا جملہ ہے پیارے بچوں ادنان چائے پیتا ہے اب اس میں ادنان جو ہے وہ کام کرنے والا ہے تو یہ ہو گیا فائل چائے جو ہے وہ مفعول ہے اور پینا جو ہے وہ فیل ہے تو ادنان چائے پیتا ہے ادنان فائل چائے مفعول اور پیتا فیل ہے استاد سبق پڑھاتے ہیں اب استاد جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں اور سبق پڑھا رہے ہیں تو اس لیے فائل مفعول اور فیل کیا آ جائے گا فائل استاد آ جائے گا مفعول سبق اور فیل پڑھانا تو بچوں کا کام ہے اچھی اچھی طرح سبق پڑھنا خرگوش گاجر کھاتا ہے اب جو ہے خرگوش کیا کھا رہا ہے گاجر تو اس میں خرگوش جو ہے وہ فائل ہو گیا گاجر مفعول اور کھاتا جو ہے کھانا جو ہے بزاتے خود فیل ہے تو خرگوش گاجر اور کھاتا فائل مفعول اور فیل تو پیارے بچوں مہمتی شخص کے سامنے پہاڑ کنکر ہے اور کاہل انسان کے سامنے کنکر بھی پہاڑ ہے تو انشاءاللہ آپ نے محنت کی عابت ڈالنی ہے روز کرنی ہے اور اچھے بچے بننا ہے اور بہت اپنا اخلاق بھی اور کردار بھی سموارنا ہے یہ کچھ اچھے کام ہیں جو ہمیں روز کرنے چاہیے اللہ کو یاد کرنا ازان کا جواب دینا مسجد جانا قرآن جید پڑھنا استقفار پڑھنا اور عشاء کی پریئر نماز پڑھنا اور کسی کے جنازے میں شریک ہونا تو پیارے بچوں یہ ویڈیو آپ کی خزبند میں پاکستان ہومسکول کی طرح سے پیش کی گئی ہے